حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا ارشاد ہوا فلان قسائی ہوگا آپ کو چہران ہوئے اور اس قسائی کی تلاش میں چل پڑے وہاں دیکھا تو ایک قسائی اپنی دکان پر گوشت بیچنے میں مصروف تھا اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا ایک کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قسائی کے گھر کے بارے میں مزید کچھ جاننے کے لئے بطا اور مہمان گھر جانے کی اجازت چاہی گھر پہنچ کر قسائی نے گوشت کو پکایا پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نہایت کمزور بڑیہ پلنگ پر لیٹی ہوئی تھے قساب نے با مشکل اسے سہارہ دے کر اٹھایا اور ایک ایک لکمہ اس کے موں میں دیتا رہا جب اس نے کھانا تمام کیا تو بڑیہ کا موں ساف کیا بڑیہ نے قساب کے کان میں کچھ کہا جیسے سن کر قسائی مسکرائیا اور بڑیہ کو واپس لٹا کر باہر آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے آپ نے قساب سے پوچھا یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جیس پر تو مسکرائی دیا قساب بولا اے اجنبی یہ عورت میری ماں ہے گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں یہ روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے جس پر میں مسکرائی دیتا ہوں کہ بھلا میں کہاں اور موسیٰ قلیم اللہ کہاں دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سب کا حاصل ہوا کہ ماں باپ کی خدمت کتنی عظیم بڑی عبادت ہے ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ماں باپ جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے دوست محمد شفیق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ